اور ساپسوسرے پاؤں شخصیت کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے اگر آپ سمارٹ ہیں آپ کا چیرہ خوبصورت اور آپ کی پریسنگ بہت اچھی ہے لیکن اگر آپ کے پاؤں میلے کچیلے اور ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ کی شخصیت کا بہت بورا تاثر پڑتا ہے اکثر لوگوں کی ایڑیاں ریک مٹی لگنے کی وجہ سے یا موسم سرما کی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں اور ان میں سے خون نکلتا ہے یہ صورتحال بہت تقریب سے ہوتی ہیں اور انسان سے دیکھ طرح سے چلا بھی نہیں جاتا آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو اس مسئلے کا بہت ہی آسان اور آزمودہ حل بتا رہی ہوں اس نسکے کے ذریعے آپ کی پھٹی بھٹی ایڑیا بلکہ ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کے پاؤں بہت خوبصورت نظر آئیں گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس نسکے کے انگریریانس کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی تیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ تکے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ٹوٹے میں استعمال ہونے والے عجزہ میں شامی ہیں تیسی موم ایک چائے کا چمچ اور بکرے کی جربی ایک چائے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ایک برطن میں ڈال کر چھونے پر رکھتر پگلانیں یہ رات کو سوتے وقت کھٹی ہوئی ایڑیوں پر اچھی طرح لگا کر موزے پہن لیں اور سو جائیں صبح اٹھ کر آپ اپنے پاؤں سابون سے تھوڑیں تیسی موم اور بکرے کی چرپی مویسٹرائسنگ سے گھرپون انگریڈینس ہیں ان کے استعمال سے اس کی نرموں ملائم ہوتی ہیں کہ دونوں عجزہ کھٹی کھٹی ایڑیوں کے لیے بہت مفید ہیں ان کے استعمال سے ایڑیاں نرم ہو کر تمام لائنز ختم ہو جاتے ہیں صرف تین دن تک آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے پھٹی ایڑیوں کا علاج ہو جائے گا پھٹی پھٹی اور سکت ایڑیوں کو نرموں ملائم بنانے اور پاؤں کو حسین بنانے کے لیے یہ نسخہ بہت تارامت ہے ایڑیوں میں لائنز ہوں زخم ہوں اس سوٹکے کی بدولت سب زخم بھر جائیں گے اور ایڑیاں بہت صاف ملائم اور پھوری ہو جائیں گے سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی کوندہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ چیسے دھونیں گے